جا رہی ہے اور آمروں کے لیے یا ڈکٹیٹروں کے لیے جو ہے وہ نظریہ ضرور پہ جات کی جاتی ہے اور ہم جیسے بدر آدموں کو ایک دھکا خور دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹروں کو گلے لگائے جاتا ہے ان کے گلے میں ہار پہنائے جاتے ہیں اور پھر جو آئین توڑتے ہیں ڈکٹیٹر جو ہیں ان کو آئین توڑنے کے انعام میں آئین کو امنٹ کرنے کے لیے اختیار آپ دیے جا رہے ہیں تین تین سال کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلوار کر لیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو تو ہار پہنانا چاہیے آپ نے ایک منتخب بدر آدم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آ کے تو آہ آہ سنبھالی اور انعام حکومت اس کے بعد اسی کوٹ میں سے مجھے آہ آپ کو بھی بتایا آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گوڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا سیسلی مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا اور ایک جج جو حضمت سعید شیخ صاحب ہے انہوں نے تو ایک کہا مجھے میں مردی آزمتہ پاکستان کا اور کسی کی پرموشن کا معاملہ تھا آپ کبھی سنیں کہ وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے تو وہ جج صاحب چاہتے کہ اس کی پرموشن ہو مجھے پتہ بھی نہیں کیس کا اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ براکرسی میں گورنمنٹ میں وہ کیس کہیں تھا میں پتہ نہیں پرموشن بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی تو جج صاحب نے کہہ دیا کہ وزیراعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے آپ اندازہ کریں گے یہ ارمارکس ایک جج وزیر ملک کے وزیراعظم کے بارے میں پاس کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے بکت کر کے رکھ دیا ہے حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کوئی رٹ حبومت کی نہیں رہنے دی اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کس طرح سے اب چلا کریں گی پارلیمنٹ کس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا عالی قدارہ ہے تو کہاں کون سا عالی ہے آج اس کی کسی بھی چیز کو کوئی امیت نہیں دی جاری حالانکہ اس قانون کو پاس کیا پارلیمنٹ نے چند دن پہلے اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاری لیکن پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو ضرور ایسرٹ کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے اگر پاکستان میں سروائیف کرنا ہے پاکستان میں زندہ رہنا ہے انشاءاللہ تو پارلیمنٹ کو ایسرٹ کرنا ہوگا اور مجھے بتائیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کس ملک میں آپ نے دیکھا جو پاکستان والا کو آج جو ہے نا وہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہے دنیا کو تو آپ چھوڑیں آپ سہو تیشیہ کی بات کریں ہمارے اردگرف کے ممالک کی بات کریں ہم تو ستر سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں نائنٹین فیفٹی تری میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحق اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈیٹیٹر کے لیے بھائی اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز تو کبھی کسی وزریعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہوتا ہو جاتا کہ صرف ڈیٹیٹر کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے اور پاکستان کے ستر سالوں سے ہم یہی تماشاں دیکھ رہے ہیں بار بار یہی تماشاں دیکھ رہے ہیں بار بار کلیکٹڈ گرمنٹس کو کیک آٹ کیا جاتا ہے اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے وزریعظموں کو اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کچھ نہیں بدلا آج بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور آج بھی جو بتائیں کہ یہ جو تین ججز کا جو بینچ ہے یہ ان چار ججز کے بینچ کے فیصلے کو مانے لی گا اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہے اور یہ خود ججز سہبان کی زبان میں ون مین شوئے اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ چارج ایجز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزریعظم بھی بن جائے یعنی چیف جسس پاکستان کا وزریعظم بھی بن جائے وزیر دفاع بھی بن جائے وزیر داخلہ بھی بن جائے چیف الیکشن کمیشن بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے سب کچھ بن جائے حکومت بھی بن جائے تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوش کر کے ایک لڑ لے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے گے سب کچھ تباہ برباد کر دیا جائے گے یہ بہت ہی افسوسناک ہیں اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ انتہائی انتہائی دردناک کا صورتحال ہے جس سے ہم گدر رہے ہیں اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے آپ لوگوں کی بنائی ہیں پچھلے ستر سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تین ججز کا فیصلہ جو ہے ان کو سپریم یوڈیشل کانسل میں ان کا رہفرز دائر کیا جانا چاہیے اور آج کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے خلاف نہیں کے خلاف چارڈ شیٹ کا درجہ رکھتا ہے انہیں کانسٹیوشن ری رائٹ کرتے ہیں یعنی ہم اگر کوئی اس کی بات کرے تو کہتے ہیں آپ نے غیر آئینی کام کیا غیر آئینی عمل کیا خود یعنی پنجاب حکومت عمران خان کے سپرد کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام ایم پی ایس کو پہلے جو ہے نا وہ ووٹ دینے سے روکا اور پھر ان کو نا اہل بھی کیا بتائیں یہ کانسٹیوشن ری رائٹ نہیں کیا تو پھر کیا کیا جس ملک میں اس طرح کے کام ہوں گے تو پھر اور آج کسی کوئی شرمیندگی نہیں ہے اس فیصلے پہ کسی کو افسوس نہیں ہے ہم بار بار یاد کراتے ہیں ہم ہمیں میسیج دیتے ہیں جی کہ ہم اپنا جو نہیں یہ ججز پہ جو تنکیر ہوتی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے کن کا تحفظ کریں گے یہ مظاہر نقمی صاحب تحفظ کریں گے آپ جو آپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے تو اس طرح کے کرپ ججز کی جب آپ تحفظ کریں گے تو پھر آپ ادارے کا کیا تحفظ کریں گے ادارے کی جو سینٹیٹی ہے وہ تو مٹی میں مل گئی تو خدا کا خوف کریں بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس قوم کو کیا باتیں سنا رہے ہیں ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتا اور نہ آنی چاہیے اور میں پاکستانی قوم کو بھی کہوں گا پہلے بھی کہہ چکا ہوں جاغو جاغو کوش کہ ناخن لوگ دیکھو یہ لوگ جو ہی ہے پاکستان کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں پاکستان کو خدا نہ قاسہ تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہ تباہ و بربادی آپ نہ دیکھنا نہ میں دیکھوں نہ آپ دیکھنا کریں اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں نیا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا آپ کا مطالبہ تھا آپ یہ بیلی ایم کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے تو کیا یہی بجواب تھی جو فیصلہ نظر ہے اس کی فیصلے کی جو چیزیں فل کورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں فل کورٹ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس میں کونسی کوئی ہیزٹیشن ان کو ہوئی ہے فل کورٹ بنانے میں کیوں پسو پیش کی گئی ہے کیوں ان تین بنچوں پہ ہی اسرار کیا گیا ہے فل کورٹ جس پہ سب کا جو ہے وہ اعتماد ہے تو اس کو بنانے میں کیا مرمانے تھا یہ مجھے سمجھ گیا تھی جب دال میں کالا ہوتا ہے تب یہ باتیں ہوں یہ دال میں کالا ہے تو یہ ایک سپک کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ دال میں کالا ہے اسی طرح جب فیصلہ ٹوٹے فل کورٹ میں نہیں آنا تھا اس تین بینچ ممبر بینچ سے ہی آنا تھا یا آ سکتا تھا کرنا بھی ہے مجھے سب ہم نے دیکھا کہ دوزار سترہ میں پانامہ کے نام پہ آتی پانامہ پہ آتی نحلی کی گئی ایک ملتفہ بزیر آدم کو بھی جا گیا اس کے بعد آپ کے اوپر دیگران ججز لگوا کے آپ کو سدای کروائی گئی آپ کی اور آپ کی بیٹی کو اس کے بعد آپ کو نحل کروائی گیا پانامہ پارس سے بھی دیا گیا اس کے بینچ میں جو میری ایجرم کے مطابق دوزار ججز تو ہوئے جو ڈائریک آپ کی خلاف فیصلہ دیتے رہے ہو جی آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اور اس میں اس میں چیف جسس آتا بندیال صاحب وہ بھی اور اس میں جو اجازہ آسن صاحب ہیں وہ بھی دونوں وجہ دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیئے میرے خلاف فیصلے دیئے آج میرے حق میں فیصلے کیوں دیں گے سیدھی بات اور یہ تین میں سے دو لوگ ہیں یہ دون لوگ یعنی کہ میرے خلاف بلکل وہ ظالمانہ فیصلوں کا حصہ ہے یہ ساری عمر کے لیے مجھے ڈسکولیفائی کیا جس میں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا فیصلہ تھا یعنی یہ تو افسوسنات فیصلہ تھا پھر کیوں دیا آپ نے اور آج بتائیں پر اگر کالا تھا تو کیا آپ نے اس کو سفید کیا اس کو بدلا میرے خلاف آج پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ غلط تھا اور بیڑے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کے باوجود مجھے آپ نے وزارت عظمہ سے ہٹا دیا پورے ملک میں کنسنسس ہے اس کا سوہ موٹر نوٹس لیا آپ نے اس فیصلے کے اوپر کو بینچ بنایا آپ نے آپ بتائیں یعنی کہ اگر آپ کے اندر آنسٹی ہے یا کوئی اپنا دیانتداری ہے اگر آپ کے اندر تو پھر آپ کو بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ انصاف پسند ہیں منصف ہیں تو پھر آپ کو یہ بینچ بنانا چاہیے تھا اگر آپ نے نہیں بنایا تو آپ نے بہت بڑی نانس حرفی کی ہے بہت بڑا زون کی ہے اور انہی لوگوں کے خلاف تو ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ایک جج صاحب جہاں وہ میرے اوپر مانڈر بنکے بیٹھے ہوئے تھے اجاز الہسن اور شیف جیسل بھی میرے ان فیصلوں کے مہت کے اندر شامل تھے آپ نے تین ججز کے خلاف دونیشن ریفرنس کی بات کی ہے جو اس میں شامل تھے تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی مواد ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر کیا جاز یہ بزارہ کے خود ہی چار شیٹ ہیں یہ فیصلہ ہی چار شیٹ ہیں اور اس میں جو سیاسی عوامل ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے راب کے ہیں ابراہم خان صاحب سے اور جساں دو دارہ اٹھارہ میں ان کو حکومت जیوڈیشن پلاس میلٹری نے دی تھی اس دفعہ یہ منصوبہ بنائے کے جیوڈیشن کے ٹھو ایک مارشل اللہ کی قرآن کرتے ہیں وہ بھی جینر باجوا اور ساکر نصار کی میلی بھگت تھی اور اس میں شامل تھے اپنا جسرس خوصہ اس کے اندر اجازت آسن بھی شامل تھے اور اس میں اور بھی دو تین ججز شامل تھے جنرل نے مل کے عظم سعی شیخ بھی شامل تھے مل کر اس وقت کے ملٹری جو یہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیف جنرل باجوا اس کے بعد جنرل فیض انہوں نے اور ان جنرل نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی امام نہیں ہے اور نکال کے تو پاکستان کی تباہی کے راستے پر ملک کو چلایا تھا عمرانستان کو لاکر آج میں نے ابھی چند دن پہلے پہا تھا میں نے کہا اگر اس طرح کے فیصلے آئیں گے یہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا اس طرح کے فیصلے آئیں گے سبزیاں بھی پانچ پانچ سو روپے کلو بکھیں گے یہ سب تاریسٹا پہ فیصلے آئیں گے چینی ڈالے گندم آٹا بجلی یہ سب انتہائی مہنجی ہو جائیں گے ہم سزا تو کہنے کو دے رہے ہیں نا اپنا نواز شریف کو اصل سزا تو پاکستان کے عمام کو مل رہی ہے پاکستانی قوم یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپ کو سازشیں انہوں نے کی ہے سزا آپ پا رہے ہیں اور جیلے میں نے بھکتی ہیں ہم لوگوں نے جیلے بھکتی ہیں لیکن اصل سزا آپ کو مل رہی ہے میاں صاحب پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مساد نہیں ملتی کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ سپریم کورٹ کر رہی ہے کیا پی ڈی ایم خاص کر پی ایم 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 ہر قسم کی قربانی کے لیے قیار ہے اگر یہ اس فیصلے کے خلاف چاہتا ہے